ہمار ڈالا یار اب بازو توڑ دیا اوہ اب بازو توڑ دیا اوہ اب بازو توڑ دیا اوہ اوہ وہ درد ہو رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے میری ڈاؤں گی ٹھوڑ گیا ہے اوہ بھائی تو نے اس کا بازو توڑ دیا ہے مجھے لگتا ہے اب یہ پلیس کیسی بنے گا یار میں تو بڑی آشتر افتار میں تھا میری تو کوئی غلطی نہیں ہے یار اوہ بھائی کیسے کچھ نہیں کیا اب اس کو ہسپیٹر لے کے جانا پڑے گا اور لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا اب میں بازو توڑ دیا میرا یار اوہ نہیں اوہ نہیں یار بھائی میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یار غلطی ہے یا نہیں میں تو کہتا ہوں کچھ پیسے دو اور معاملے کو رفع دفع کرو پیسے میں ابھی لے کے آتا ہوں یہ لو پیسے یہ پچاس ہزار پہ ہے اس میں اس کا علاج کرا لینا چل بھی لالوٹ تیرا علاج کرواتے ہیں اوہ اس کو نچے اوہ گیا بازو میرا اوہ اوہ یار یہ میرے گھر واپس ہی نہ آجائے لیکن ان کو تو میرے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے پچاس ہزار کی خیر ہے لیکن جان تو چھوٹ گی نا اوہ بازو توڑ دیا اوہ بازو میرا حصہ اللہ میرا بھائی حصے کو چھوڑ یہ دیکھ میں نے اس کا ایڈی کارڈ میں نکال دیا ابے ایڈی کارڈ نکال ہے ایڈی کارڈ کے کیا کرے گا یار ارے پاگل ایڈی کارڈ کے اوپر سارا ایڈلس ہوتا ہے اب جائیں گے نا اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر کیا کرنے جائیں گے یار تو بس چل میرے ساتھ یار یہ میرے گھر کیسے آگئے ان کو تو میرے گھر کا پتہ ہی نہیں تھا بھائی اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے اور جتنے پیسے آپ نے دیئے تھے اتنے پیسوں میں اس کا علاج نہیں ہو سکے گا یار میں نے اتنے زیادہ پیسے دیئے اتنے پیسوں میں اس کا علاج نہیں ہوا بھائی اگر کہو تو ہم پلیس کیس بنا دیتے ہیں تم پر اس طریقے سے تم پیسے بھی زیادہ دوگے اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا یار کیسی باتیں کر رہے ہو آپ اندر آو آپ لوگ بیٹھو یہاں میں پیسے لے کے آتا ہوں بیٹھ بلال اپنا ہی گھر سمجھ یار یہ لو پچاس ہزار کچھے کہیں اس میں کیا ہوگا پچاس ہزار میں کام نہیں چلے گا یار میرے پاس تو اتنے ہی ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم پلیس کیس بنا دیتے ہیں نہیں نہیں میں کچھ کرتا ہوں ہاں بھولو بھائی میرے سے غلطی ہو گئی کچھ لوگ پیسے کی لالچ میں میرے گھر تک آگئے ہیں پلیس آپ آجو تم وہی رکو میں بھی آتا ہوں بھائی میرے پاس صرف یہ ایک لاکھ روپے ہے اس سے یادہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اچھا یہ ہم رکھ لیتے ہیں لیکن ہم کچھ دن بعد پھر آئیں گے تو پیسے جمع کر کے رکھنا میں تم دونوں کے لئے کچھ پیسے اور لے کر آیا ہوں یہ کون سے آگیا یار یہ تو سچ میں بازو توڑے گا میرا چلو اندر چلو اندر چلو اندر چلو اندر اندر چلو اس کے بعد تم کسی سے پیسے مانگنے کے لائک نہیں رہو گے ایک زیرے سی چھو ہے جلدی میرے گھر آجاؤ اب تم ساری زندگی جیلوں کے دکے کھاؤ گے ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک سیر کو روکنے کے لئے اوپر والے نے ایک سوا سیر ضرور بنایا ہوا ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو تو شیئر کیجئے گا